السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامن اکرام آج کی اس مجلس میں ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ قربانی کا جانور کیسے زباہ کریں عام طور پر لوگ قربانی کی موقع پر جانور زباہ کرنے کے بارے میں پریشان رہتے ہیں قریوں میں گاؤں میں لوگ امام صاحب کے زباہ کرنے کے لئے اسرار کرتے ہیں اور شہروں میں لوگ خود زباہ کرتے ہیں لیکن بہت سا غلطیاں کر جاتے ہیں قربانی کرنے سے پہلے اپنی چاکو کو اچھی طرح تیز کر لیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور جب زباہ کرو تو اچھے طریقے سے زباہ کرو چھوڑی کو تیز کرلو زبیہ کو آرام پہنچاؤ یہ مسلم کی روایت ہے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ چاکو کو جانور کے سامنے ہی تیز کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ جانور سے چھپا کر چاکو تیز کریں کیونکہ مسند احمد کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چھوڑی کو تیز کر لیا جائے اور اسے جانوروں سے چھپایا جائے اسی طرح معجم تبرانی کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جس نے بکری کی گردن پر پاؤں رکھا ہوا تھا وہ چھوڑی تیز کر رہا تھا اور بکری اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی تو آپ نے فرمایا یہ کام اس سے پہلے کیوں نہ کر لیا کیا تو اسے دو دفعہ ماننا چاہتا ہے یعنی یہ معجم تبرانی کی روایت ہے اسے معلوم ہوا کہ چاکو کو تیز کرنا ہوگا لیکن جانور کی نگاہوں سے چھپا کر تیز کرنا ہوگا پھر اس کے بعد جانور کو اس کے بائیں پہلو لیفت سائیڈ لٹائیں رخ اس کا چہرہ اس کا قبل کی طرف ہو سیدھے ہاتھ میں چاکو ہو سیدھا پیر گردن پر ہو بایاں ہاتھ گردن پر ہو چھوڑی کو اس کی نظروں سے اوجل رکھے اور زباہ کرتے وقت یہ دعا پڑے انہی وجہتو وجہی للذی فتر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین انہی صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبذالک امرتو وانہ اول المسلمین اللہم انہا ذا منکا و لکا عن اس کے بعد جس کی جانب سے قربانی کرنا ہو اس کا نام لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیزی سے چھوڑی حلق پر چلائیں اگر اتنی لمبی دعا نہ پڑ سکیں تو کم از کم اتنا پڑے اللہم انہا ذا منکا و لکا عن اس موقع پر جس کی جانب سے قربانی کی جاری ہو اس کا نام لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زبا کریں اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو بسم اللہ اللہ اکبر کافی ہے اچھی طرح زبا کریں رگ کٹ جانے کا یقین ہو جانور تڑپتا ہے اس کا خون تیوی سے باہر نکلتا ہے بس حقات تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے خون ہمارے کپڑوں کو ہی اچھلتا ہے احتیاط سے کریں اگر زبا کرنے میں تجربہ نہ ہو تو قصاب کی بھی مدد لی جا سکتی ہے تھوڑا سا زبا کر کے قصاب کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے جب زبا سے فارغ ہو جائیں تو جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں عام طور پر قصاب حضرات کو جلدی ہوتی ہے وہ فوراں زبا کر کے خال کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں اس کے پیر سے خال نکالنا شروع کر دیتے ہیں ان کو منع کریں روکیں جس کی روح نکلنے کے بعد اس کی گردن توڑی جا سکتی ہے خال اتاری جا سکتی ہے کیونکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جانوروں کے جسموں سے روحوں کے نکلنے سے پہلے جلدی نہ کرو یہ دارکتنے کی روایت ہے اگر قربانی استعمائی طور پر کی جاری ہے تو ان میں ہر شخص ہر حصے والے کا نام الگ الگ لینے کے ضرورت نہیں ہے ان تمام کی جانب سے نیت کافی ہے اور تمام کا موجود ہونا بھی ضرور نہیں ہے عام طور پر استعمائی قربانی کرنے والے پیشاور حضرات جانوروں کو زبا کرتے وقت اس میں شریک حضرات کا خیال نہیں کرتے بلکہ زبا کے بعد جو بھی آئے ایک حصہ اٹھا کر اس کے حوالے کرتے جاتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے دوستو بلکہ زبا کرنے سے پہلے جن کی طرف سے قربانی کی نیت کی گئی تھی انہیں کو حصہ دیا جائے یہی بہتر ہے چانور کو زبا کرنے کے بعد اس کی خال کو صدقہ کر دیں کسی غریب کو دیں یا کسی مدرس وغیرہ کو دے دیں اور اگر چاہیں تو خال کے صفائی کرے کی خود بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کو فروغ کر کے اس کی قیمت استعمال نہیں کر سکتے البتہ اس خال کو فروغ کر کے آپ کی کوئی غریب رشتدار ہیں تو انہیں اس کے پیسے صدقہ کر سکتے ہیں اسی طرح خسی کردہ جانور بھی زبا کر سکتے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چن بکروں کو زبا کرتے تھے وہ موٹے تازے سنگھ والے اور خسی کردہ ہوا کرتے تھے جس طرح مرد حضرات زبا کرتے ہیں اسی طرح عورت بھی زبا کر سکتی ہے جیسا کہ بخار ایک روایت ہے ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں سے کہتے تھے کہ وہ قربانی کا جانور زبا کریں اگر کوئی زبا کرتے وقت دعا پڑھنا بھول جائے تو قربانی ہوگی یا نہیں ہاں اگر دعا پڑھنا بھول جائے تو قربانی ہوگی کیا قربانی دن ہی میں کرنا ضروری ہے نہیں دوست ایسا کوئی ضروری نہیں ہے رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے چونکہ دن میں سولت ہوتی ہے اس لئے لوگ دن ہی میں قربانی کر لیتے ہیں قربانی کے گوشت میں سے ایک حصہ رشتہ داروں کو اور ایک حصہ غریبوں کو اور ایک حصہ خود رکھنا بہتر ہے لیکن یہ فرض نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو پورا بھی کھا سکتے ہیں پورا بھی دے سکتے ہیں قربانی کے گوشت کو کب تک سٹاک رکھا جا سکتا ہے جب تک آپ چاہیں سٹاک رکھ سکتے ہیں کوئی حرج کے بات نہیں ہے اگر آپ نے کسی کو گوشت حدیہ کے طور پر دے دیا وہ آدمی گوشت فروخت کر دیا تو کیا ہوگا کوئی حرج کے بات نہیں ہے کیونکہ صدقہ لینے والا چاہے وہ کھائے یا فروخت کرے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے ہاں البتہ قربانی کرنے والا اپنے گوشت کو فروخت نہیں کر سکتا ہے اور نہیں اس جانور کی کوئی چیز فروخت کر سکتا ہے بس آقا جانور زبا کرنے کے بعد اس کے پیڈ سے بھی بچہ نکلتا ہے اگر مردہ نکلے تو اس کی ماں کو زبا کرنا ہے یعنی وہ بھی حلال ہے اگر زندہ نکلے تو اس کو بھی زبا کر دیں اگر اس کو بھی زبا کر دیں گے تو کیا دو قربانی شمار ہوگی نہیں دوست ایک ہی قربانی شمار ہوگی اگر قربانی کا جانور خریدنے کے بعد عائددار ہو جائے اگر بدلنے کی استطاعت ہے تو بدل سکتے ہیں لیکن اگر بدلنے کی استطاعت نہیں ہے تو قربانی اسی قربانی کی جا سکتی ہے اگر جانور قربانی سے پہلے بھاگ جائے اگر چاہے تو دوسرا جانور لے سکتے ہیں لیکن اگر استطاعت نہ ہو انشاءاللہ وہی جانوری قربانی شمار ہوگی لیکن اگر عید کے بعد اگر مل جائے یا پہلے مل جائے تو اس کو زباہ کرنا پڑے گا ہم اللہ سے دعا کر دیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اسلامی احکامات کو جان کر ان پر عمل کی توفیق دعا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ